جی آیت نمبر 76 سے ہم دوبارہ سے شروع کرتے ہیں سورہ ہود ہماری چل رہی ہے باروہ پارا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے تو وہی سے ہم کنٹینیو کریں گے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ تمہارے رب کا حکم ہو چکا اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا اور جب ہمارے فرشتے لوت کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت خبر آیا کیوں خبر آیا کیونکہ وہ فرشتے خوبصورت رڑکوں کی شکل میں آئے تھے اور تنگ دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے کیوں کیونکہ بات یہ تھی کہ قوم لوت جو تھی وہ ایک ایسے جرم میں مبتلا تھی کہ جو اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں ہوا تھا اور وہ کیا تھا ہومو سیکشوالیٹی اور ہومو سیکشوالیٹی کیا ہوتی ہے کہ ایک مرد کا ایک مرد کے ساتھ جنسی تعلق اور یہ انتہائی مکروح عمل ہے ہمارے دین میں حرام ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ اندیشہ جس چیز کا ہے وہ قوم عمل لوت ہے اور یعنی مردوں کے بارے میں میں جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ عمل قوم لوت ہے اور اسی طرح عورت کا عورت کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بھی ممنوع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اس پر لانت کی جو قوم لوت والا عمل کرے اللہ نے اس پر لانت کی جو قوم لوت والا عمل کرے اللہ نے اس پر لانت کی جو قوم لوت والا عمل کرے تین مرتبہ آپ نے فرمایا اسی طرح اس شخص پر بھی لانت کی بات کی گئی ہے جو کسی جانور پر جا پڑے یعنی اتنا گھناؤنا عمل ہے کیونکہ اس سے ایک طرف عورتوں کا حق مارا جاتا ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ انتہائی غلیظ فیل ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ کیا ہے لواتت میں شزا کیا ہے کس کو سزا دی جائے گی جو بالغ اور عاقل ہو اس کے لئے شرط ہے تو اس پر حد جاری کی جائے گی ابن عباس سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ کمارہ مرد اگر لواتت کرے تو اسے رجم کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم لوت کا عمل کرنے والے کے متعلق فرمایا کہ اوپر والے اور نیچے والے دونوں کو سنگسار کیا جائے یعنی دونوں کو اکٹھا کرو کیونکہ دونوں مجرم ہیں اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس قوم پر جو عذاب آیا وہ باقی قوموں کے مقابلے میں انتہائی سخت تھا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری قوم سوائل لوت علیہ السلام اور ان کی دو بیٹیوں کے پوری قوم اس کا شکار ہو گئی تھی اور پوری قوم تباہ ہو گئی حتیٰ کہ لوت علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی قوم کے ساتھ ہی تباہ ہوئیں کیونکہ ان کی ہمدردیاں اس کی اس عورت کی ہمدردی جو تھی وہ اپنے قوم کے ساتھ تھی اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ فرشتے آئے تھے تو اسی نے خیانت کی تھی اور قوم کو بتایا تھا کہ اس طرح خوبصورت لڑکے آئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قوم کے اوپر آسمان سے پتھر برس آئے گئے اور پھر اسی طرح بستی کو اوپر لے جا کر آسمان سے نیچے پٹخ کے مارا گیا اور پھر یہ زمین میں دھیس گئے اس کے اوپر پانی آ گیا پھر اس پہ آگ بھی آئی تو ہر طرح کے جو بہت سارے عذاب ہیں وہ اس قوم کے اوپر آئے کیونکہ یہ ایک ایسا عمل تھا جس نے اللہ سبحانہ تعالی کو بہت زیادہ غضبناک کیا تھا تو ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے پہلے سے وہ ایسی بدکاریاں کرنے کے خوکر تھے یعنی نشے سے بکابو ہو کر لوت علیہ السلام نے ان سے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں کچھ خدا کا خوف کرو اور مہمیرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے زلیل نہ کرو کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کچھ حصہ نہیں اور تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں لوت نے کہا کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ اہلود ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتیں ہیں یہ لوگ تیرا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و اعال کو لے کر نکل جا اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پلٹ کر نہ دیکھے بگر تمہاری بیوی ساتھ نہیں جائے گی دیر ہے اور جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اس پستی کو تل پٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابر طور برسائے جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہ تھی یعنی بلکل ان کو الٹا دیا گیا اٹھا کے اوپر سے نیچے پٹھا گیا کیونکہ انہوں نے بھی فطرت کے طریقے کو الٹا کر دیا تھا اور ان پر گندک کی بارش ہوئی تھی پائبل سے ہمیں پتا چلتا ہے اور آسمان سے برسائی گئی تھی اور زمین پر دھوان اٹھ رہا تھا جیسے بھٹی کا دھوان ہوتا ہے جب لوت علیہ السلام نے دیکھا اور مدین والوں کی طرف ہم نے شعب ان کے بھائی شعب کو بھیجا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم کہ لوگو اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں اور نابتول میں کمی نہ کیا کرو آج میں تم کے اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں مگر مجھے ڈر ہے کہ کر تم پر ایسا دن آئے گا کہ جس کا عذاب سب کو گھیرے میں لے لے گا اور اے برادران قوم ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا تولو پورا نابو اور تولو یعنی یہ قوم جو تھی یہ نابتول کے کمی کے جرم میں مبتلا تھی اور نابتول میں کمی جو ہے یہ حرام کاموں میں سے ہے اور بہت بڑا ایک کرائیم ہے کبیرہ گناہ ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب لوگ نابتول میں کمی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر قہد سالی سخت تکلیفوں اور بادشاہوں کے ظلم و سطن میں دبوچ لیتے ہیں یعنی اس قوم کو اس میں اس کے شکش گنجے میں جکڑی جاتی ہے وہ قوم جو بھی نابتول میں کمی کرتی ہے تو ایسے لوگوں کے اوپر پھر تکلیفیں بھی آتی ہیں مشکلات بھی آتی ہیں اور اللہ کی رحمت سے پھر دوری بھی ہوتی ہے اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھر ہو اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ نہیں جو ریسنیبل جو پروفٹ ہے اس کو لے لو اس پہ زیادہ زیادہ نہ کماؤ اور میں تو تمہیں صرف ایک نصیحت کر سکتا ہوں بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگہ بان نہیں ہوں میں تمہیں صرف بتا سکتا ہوں آگے تمہاری مرضی انہوں نے جواب دیا اے شعب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے اب نماز کا تانہ ہر دور میں دیا جاتا ہے اور منٹیلیٹی لوگوں کی آج بھی یہی ہے کہ آپ کسی کو کچھ بتائیں تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اچھا ہم نے بہت دیکھے نماز پڑھنے والے اور تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ تم لوگوں کی لائف میں انٹرفیرنس کرو تو عمر بالمعروف کو اب انٹرفیرنس کا نام دے دیا گیا تو یہاں پر یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے یا اور یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے مرضی کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو بس تو ہی ایک عالی ظرف اور راستباز آدمی رہ گیا ہے شعب نے کہا بھائیو تم خود ہی سوچو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور اس نے اپنے ہاں سے مجھ کو اچھا رسک عطا کیا اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں پر تمہارا شریع کے حال کیسے ہو سکتا ہوں اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں میں ان کا خود ارتکاب کروں میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اے برادران قوم میرے خلاف تمہاری ہڈ درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم بھر بھی وہی عذاب آ رہے جو نور یا حود یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا اور لوت علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ دور نہیں اور دیکھو اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے یعنی یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہگار لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور اسی لئے ان کو محلت دیتے ہیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں انہوں نے جواب دیا اے شعب تیری بہت ساری باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی مٹیریلسٹک قسم کے لوگ تھے نا تو ان کو اپنے انٹرسٹ کے خلاف باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تُو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تجھے کپ کا سنگ سار کر دیتے تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں کہ ہم پر بھاری ہو شعب نے کہا بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا خوف کیا اور اللہ کو بالکل پسے پشٹ ڈال دیا یعنی تم برادری سے ڈرتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور جان رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں اے میری قوم کے لوگو تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کام کرتا ہوں جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر زلت کا عذاب آتا ہے اور کون چھوٹا ہے تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعب اور اس کے مومن ساتھیوں کو بچا لیا ہم نے ان کو اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت تھما کے نئے پکڑا اور وہ اپنی بستیوں میں بے سوے حص و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گویا وہ کبھی وہاں بسے نہ تھے سنو مدین والے دور پھینک دئے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیاں اور کھلی کھلی سند معمور کے ساتھ فیرون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا مگر انہوں نے فیرون کے حکم کی پیروی کی حالانکہ فیرون کا حکم راستی پر نہ تھا اور قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں ان کو دوزخ کی طرف لے کے جائے گا اب آپ سوچیں کتنی عجیب بات ہے کہ فیرون مجرموں کا پیشواہ ہوگا اور حضرت آسیا جو اس کی بیوی تھی وہ جنت کی سردار ہوگی اپنی ایمان کی وجہ سے اور کتنی کیسی بدترین وارد ہونے کی جگہ ہے کہ جس پر کوئی پہنچے اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لانت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی کہ ایسا برا صلح ہے جو یہ کسی کو ملے یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم ڈھایا اور جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہ آسکے اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے اور جب تیرا رب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے وہ ایک دن ہوگا کہ جس میں سب جمع ہوں گے اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا اور ہم اس کے لانے میں کچھ زیادہ تاخیر نہیں کر رہے بس ایک گنی چونی مدت اس کے لیے مقرر ہے جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی اللہ یہ کہ خدا اجازت دے اللہ یہ کہ خدا کی اجازت سے وہ کچھ ارز کرے اور پھر کچھ لوگ اس دن بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت اور جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور جہاں گرمی اور پتیاس کی شدت سے وہ ہام پیں گے اور پھنکاریں ماریں گے یعنی جب انسان دنیا میں کوئی غم اور رنج ہوتی تو انسان کے اندر سے آہیں نکلتی ہیں تو وہاں پہ جہنم میں اتنی تکلیفیں ہوں گی اور گرمی ہوگی اور شدت ہوگی اور پیاس ہوگی کہ آہیں غم سے نکل رہی ہوں گی چیخیں نکل رہی ہوں گی اور جہنم میں ٹھونس ٹھونس کر لوگوں کو بھر دیا جائے گا اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ ازمین اور آسمان قائم ہیں اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہیں اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا یعنی اکثر آیات میں جب خالدین افیحہ آتا ہے تو وہاں ہمیشہ کی کے لئے آتا ہے لیکن یہاں پر کیا ہے کہ جب تک تیرا رب چاہے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جہیں وہ جہنم میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد نکال دیے جائیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جہنم میں ایک قوم ہوگی جو جہنم میں اس وقت تک رہے گی کہ جب تک اللہ سبحانو تعالیٰ چاہے گا کہ وہ وہاں رہیں اور پھر اللہ کو ان پر رحم آ جائے گا اور وہ ان کو جہنم سے نکالے گا تو یہ لوگ جنتی جنت کے قریبی حصے میں ہوں گے الحیوان نامی ایک نہر میں ان کو غسل دیا جائے گا اور اہل جنت ان کو جہنمیون کے نام سے پھکاریں گے پھر اگر ان میں سے کوئی شخص ایک شخص دنیا کے لوگوں کی دعوت کرنا چاہے تو ان کے لئے بستروں کا بھی انتظام کریں کھانے پینے کا بھی رضائیاں بھی مہیا کی جائیں اور یعنی تو وہ پوری ہو جائیں گی ان لوگوں کا انعام ہوگا کہ ایک عرصے تک جہنم میں پڑے رہے پھر ان کے بعد جنت میں جائیں گے اور جنت میں ان کو اتنا کچھ دیا جائے گا کہ اگر وہ پوری دنیا کے لوگوں کو بلالیں اور بطور مہمان اپنے پاس رکھیں تو بھی ان کی ہر چیز وہ پوری کر سکیں گے یعنی اتنا کچھ ہوگا جنت میں اتنی بڑی سلطنت اتنی بڑی بادشاہت ان لوگوں کو عطا کی جائے گی یہاں پر اس کی بات کی جا رہی ہے بس اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیں جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں اور اسی طرح پوجہ بات کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کیا کرتے تھے اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو اور ہم اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو آپ کو دی گئی ہے اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے تینا کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرے رب انہیں ان کے عامال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا یقین ہے وہ ان کی حرکتوں سے باخبر ہے پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فستقم کما امرتا آپ اور آپ کے وہ ساتھی جو کفر اور بغاوت سے ایمان اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور بندگی کی حد سے تجاویز نہ کریں اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اور تمہارا کوئی ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو کوئی مدد پہنچے گی اور نہ ہی تمہیں کہیں سے کوئی مدد پہنچے گی اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں کے ناصروں پر اور کچھ رات گزرنے پر بھی در حقیقت در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور لے جاتی ہیں اور یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لئے جو رب کو یاد رکھنے والے ہیں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورت کا ایک طرح سے انڈ ہو رہا ہے اور اس میں اب بات کیا کی جاری ہے نماز کی طرف کہ نماز کو قائم کرو دن کے دو سروں کے پر یہ دن کے سرے کون سے ہیں دو ایک تو فجر ہے اور دوسرا مغرب ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ رات کے کچھ حصہ گزرنے کے ساتھ اس وقت بھی نماز ادا کرو اور اس میں نماز عشاء کی طرف اشارہ ہے تو جیسے جب انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پہلے بات پیچھے ہوئی تھی پارے کے شروع میں کہ انسان استغفار کرتا ہے اور اسی طرح صدقہ خیرات کرتا ہے تو انسان کی گناہ دھل جاتے ہیں اسی طرح جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نمازوں کا پڑھنا بھی انسان کے گناہوں کو دھونے کا باعث ہوتا ہے ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس کی طرح ہے کہ جس پر ایسی تنگ زرہ ہو کہ جس سے اس کا گلہ گھٹتا ہے ایسا شخص جب کوئی نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے پھر دوسری نیکی کرتا ہے تو دوسرا تیسری نیکی کرتا ہے تو تیسرا حتیٰ کہ وہ ساری زرہ ٹوٹ کر زمین پر گر پڑتی ہے اور آدمی آزاد ہو جاتا ہے تو گناہ جو ہیں وہ انسان کو بھیچ لیتے ہیں اپنے اندر دبوچ لیتے ہیں دل کے پر ایک بوجھ ڈالتے ہیں لیکن جب انسان صدقہ خیرات کرتا ہے نیکیاں کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ دل کے وہ بوجھ وہ دھلنے شروع ہو جاتے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو کیونکہ وہ گناہ کو مٹا دیتی ہے تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کیا لا الہ الا اللہ کہنا نیکی ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو سب سے افضلنے کی ہے یعنی لا الہ الا اللہ کہنا سب سے افضلنے کی ہے تو انسان تو اس میں کرنے کا کام کیا ہے کہ پھر ایسے میں انسان ذکر کی بھی کسرت کرے اور نماز کی بھی کسرت کرے اور نفل فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کی پابندی اور اس میں خصوصاً تحجد کی نماز آج کل بیسے بھی بہترین دن کے ساتھ بہترین راتیں ہیں تو اس میں تحجد کا احتمام انسان کرے تاکہ پھر آئندہ پورے سال کے لیے آسانی ہو جائے آپ نے فرمایا کہ تحجد پڑھا کرو بلا شبہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت یہ ہے قرب الہی کا ذریعہ ہے گناہوں سے روکنے والی ہے گناہوں کا کفارہ ہے اور جسمانی برائیوں جسمانی بیماریوں سے بچانے والی ہے ترمیزی کی روایت ہے یعنی تحجد کے اتنے فائدے ہیں تو فرمایا کہ ذالک ذکرال ذاکرین یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں اور صبر کرو اللہ نیکی کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کرتا پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے خیر اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے ایسے لوگ نکلیں بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں میں پڑے ہوئے تھے یعنی مجوریٹی کا حال یہ تھا کہ وہ انٹیٹینمنٹ انجائیمنٹ دنیا اور کھیل اور کود اور تماشاں ان چیزوں میں لگے ہوئے تھے لیکن بہت کم تھوڑے لوگ نکلے کہ جو واقعی اللہ کی بات ماننے والے تھے یہاں پر اللہ تعالیٰ بسیکلی کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے وجود کی ضرورت بتا رہے ہیں جو لوگوں کو فساد سے روکیں اور جو زمین کے فساد کو ختم کریں اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نکلے بھی تو بہت ہی کم قلیل بہت کم تھے سارے پیغمبروں کے ماننے والوں سے میں سے بہت تھوڑی تعداد کے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ایک کام کیا اور اللہ نے ان کو بچا لیا تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق تباہ کرے حالانکہ ان کے پاشندے اصلاح کرنے والے ہوں بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا دیتا مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے اور بے رہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے اسی آزادی اور انتخاب کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سب سے بھر دوں گا اللہ کو کوئی پروان ہے اللہ بے نیاز ہے لہٰذا اس جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں آج اپنے لیے عمل کرنا ہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو اعملوا علا مکانتکم انہا عاملون کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو وَانْتَذِرُوا اِنَّا مُنْتَذِرُونَ اور انجامکار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہِ قدرت میں ہے اور سارا ماملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے پس اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی بندگی کیجئے اسی پر بھروسہ رکھئے اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو سب کے آمال کی پتہ ہے سب کی خبر ہے لہٰذا ہر ایک کا حساب اس کے آمال کے مطابق ہی ہوگا تو ہمیں اور دوسری بات کیا ہے کہ ہمیں اپنی عبادت کے لئے اللہ نے پیدا کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لئے پیدا کیا تو ہمیں عبادت اپنی ذاتی زندگی میں بھی کرنی ہے اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے کی طرف راغب کرنا ہے اور اس کے لئے کیسے ہم کریں گے اللہ کی کتاب کے ذریعے سے اس قرآن کے ذریعے سے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو زیادہ افضل ہو جس کے ذریعے سے تم اللہ کی طرف رجوع کر سکو سوائے اس کے جو اس کی طرف سے نازل ہوئی ہے یعنی قرآن یہ قرآن جو ہے یہ سب سے افضل ہے اور اسی کی طرف سب کو رجوع کرنا چاہیے اور یہی سب کو سیدھا راستہ دکھانے والی ہے تو اس زندگی میں ہمارے پاس صرف ایک چانس ہے کہ جس سے ہم رب کو راضی کر سکیں اور اس سے اس چانس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اس قرآن کی طرف آنا ہے اس سے تعلق جوڑنا ہے تاکہ ہماری زندگیاں رب کی مرضی کے مطابق گزر سکیں سورہ حود یہاں پر مکمل ہوتی ہے سورہ یوسف کو شروع کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت سورت ہے اور اس میں بہت سارے سبق ہیں ہمارے لئے انشاءاللہ جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ایک گھر کی زندگی اور ایک معاشرے کی زندگی سے بہت ساری چیزیں ہمیں ملیں گی لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے آخری سیگمیٹ کی طرف دوبارہ سے آئیں گے جزاکم اللہ خیرن کسیرہ موسیقی